آج کل ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ولی کا جو تصور ہے ولی کسے کہتے ہیں ولی کا مطلب ہمارے یہ ہے کہ جو ہاتھ میں تصمیل لے کر بیٹھا ہو اور مالا جب رہا وہ ولی ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ اور کوئی معاملہ ہو تو یہ کہ جو کسرس سے نفیل پڑ رہا ہوا جو روزے کسرس سے رکھ رہا وہ ولی ہے ٹھیک ہے زیادہ کسرس سے نفیل عبادت کرنے والے کو آپ نیک کہہ سکتے ہیں لیکن ولی کا ٹائٹل آپ ہر کسی کو نہیں دے سکتے ہاتھوں میں مالا جبنے والے کو آپ ذاکر کہہ سکتے ہیں ذکر کرنے والا کہہ سکتے ہیں لیکن ولی کا ٹائٹل نہیں دے سکتے آپ پھر کبھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں خیال آتا ہے کہ جس کے بال بڑے بڑے ہوں گے کالے پیلے کپڑے اس کے بدن پر ہوں گے ہاتھوں میں انگوٹیاں ہوگی پیروں کے اندر بھی چھلے ہوں گے وہ اللہ کا ولی ہوگا یاد رکھیں ولایت اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی بال بڑے کرے بال چھوٹے ہو یا بڑے ہو اس سے ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے کپڑوں کا کلر کوئی ہو اس سے ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہو بلکہ یہ بھی کہہ دوں پرماسی شیف بھرا ہوا ہے کہ انسان کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے اس کا تعلق بھی ولایت کے ساتھ صرف نہیں ہے بلکہ ولایت کا مطلب کیا ہے ولایت کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھان دینا کہ امتی کی زندگی کو دیکھ کر نبی کی زندگی یاد آ جائے اس کا نام ولایت ہے سرکار اللہ سرکار بوسول آدم دستگیر پیرانے پیر فرماتے ہیں کسی کو پانی پر چلتے دیکھو یا ہوا میں اڑتے دیکھو اس وقت تک اس کو ولی مت ماننا جب تک وہ مصطفیٰ جانِ رحمت کے لقشے گدب پر نہ چلے پانی پر چلنا آسان ہے پانی پر چلنا آسان ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کے لقشے گدب پر چلنا مشکل ہے حضور کے مقوشیبہ پر چلنا مشکل ہے بلکہ یہ بھی کہہ دوں پل سرکار کا راستان آسان ہے اس کے لئے جو مصطفیٰ جانِ رحمت کے لقشے گدب پر چلتا ہے